اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد علیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں علیاس انفو ٹی وی یوٹیوب چینل ناظرین وفاقی کبینہ نے پاکستان کے سرکاری نقشے کی منظوری دے دی جس میں مقبوضہ کشمیر پاکستان میں شامل کر لیا گیا منگل چار اگس جنی آج کی دن وزیرادم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا جس میں کبینہ نے پاکستان کے سرکاری نقشے کی منظوری دے دی مقبوضہ کشمیر کو سرکاری نقشے میں پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا پاکستان کی جانب سے نقشے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا وزیراعظم نے اجلاس کے دوران سرکاری نقشے کی منظوری پر مبارک بات دی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ ایک دن جہی پاکستان کا مستقل نقشہ ہوگا اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے تمام سیاست دانوں نے نئے نقشے کی تائید کی اور یہ نیا سرکاری نقشہ پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کو اوپن ائر جیل میں بدل دیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کا سرکاری نقشہ بھارت کے غصے بانہ اقدام کی نفی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ سکولز اور کالجز کے نصاب میں پاکستان کا نیا نقشہ شامل ہوگا پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ یہ نقشہ پہلا قدم ہے اور سیاسی جد و جود جاری رکھیں گے اقوام متحدہ کو ان کا وعدہ یاد دلاتے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اس کا اعزاز وزیراعظم عمران خان کو دیا جاتا ہے متنازہ علاقہ حال طلب ہے اور کشمیری عوام کی امانگوں کے مطابق حال نکلے گا بھارت نے پانچ دست کو حکیر قنون اقدام کے بعد اپنا نقشہ جاری کیا اور نقشے میں سلامتی کانسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کی تاثر دیا جاتا تھا کہ جمعہ کشمیر میں ابحام ہے نقشے میں انٹرنیشنل بارڈر کو واضح طور پر ظاہر کر دیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچن کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے بھارت کے جانب سے پانچ گست 2019 کو مقبودہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے غیر قرونی اقدام کے خلاف پاکستان بودھ پانچ گست 2020 یعنی کل کو یوم استحصال منائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیئے گا شکریہ